آج ہمارا ٹوپک ہے مئیرمنٹ آف کنسٹرکس کا دا پروسیس آف کنسیپچولائزیشن جو کہ اگر آپ کوشنیئر ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فول ہے مئیرمنٹ کو سمجھنے میں ویری ایبلز کو وانٹی فائے کس طرح سے کرنا ہے ان کی مئیر ایبل ڈائریکشنز ڈائمنشنز کس طرح سے بنانی ہے ان سب چیزوں کی بیسکس آج ہم کور کریں گے اور سوشل سائنسیز میں نورملی فضی قسم کے کونسیپس سے آپ کا پالا پڑتا ہے تو ان کو پریسائز ٹرمز میں کیسے لے کر آنا ہے ضروری کیوں ہے ایسا یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے انٹرڈکشن سے ہم سرارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کنسیپچولائزیشن کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہ ایک منٹل پروسیس ہے جو کہ فضی ٹوپکس کو یا ان پریسائز کنسٹرکس کو پریسائز ٹرمز میں کنورڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے اس پروسیس کے تھو کنسیپچولائزیشن ان سیمپل ٹرمز آپ اس کی اگزیمپل اگر دیکھیں تو ایک ٹرم ہے پریجوڈائز اب یہ پریجوڈائز کا اگزیکٹلی میننگ کیا ہے ہر کسی کے ذہن میں پریجوڈائز کو پریجوڈائز سے ہٹ کے بھی آپ اگر سیڈیسفیکشن کی بات کر لیں کمپیشن کی بات کر لیں یا ہیپینیس کی بات کر لیں تو یہ کچھ ایسے کنسٹرکس ہیں جن کی ہر کسی کے نزدیک الگ الگ دیفینیشن ہے تو آپ اس کو اگزیکٹلی ڈیفائن کیسے کریں گے کیونکہ ریسرچ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں اس کا وہی میننگ سب لوگ پرسیف کر رہے ہیں کنسیپچولائزیشن کا جو امپورٹنس ہے ریسرچ کے اندر وہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو سوشل سائنسیز میں بہت سارے جو کنسٹرکس ہوتے ہیں یا کنسیپٹس ہوتے ہیں وہ ویگ ہوتے ہیں براڈر ہوتے ہیں بگویس ہوتے ہیں ان کے بہت سارے میننگز رو کیے جا سکتے ہیں تو دیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتی ہے کنسیپچولائزیشن is the process of clarifying ویگ آئیڈیاز یا کنسٹرکس into precise well defined terms that can be measured اب جب آپ نے سیٹیسفیکشن کو اگر measure کرنا ہے تو بھئی satisfaction آپ کیا کس چیز کو رہے ہیں اس کے کچھ تین چار پانچ factors ہوں گے satisfaction کے ان factors کو identify کرنے کا مطلب conceptualization اسی طرح example اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہے کہ is compassion the same as empathy or sentimentality they seem related but need clarity to measure مثال کے طور پر اگر آپ compassion کو employees empathy یا employers empathy کو یا sentimentality کو discuss کر رہے ہیں اس پر کوئی research conduct کر رہے ہیں تو آپ کو compassion کو بہت precise terms میں اس طرح سے بتانا ہوگا اس کی جو dimensions ہیں وہ visible کرنا ہوں گی کہ اس میں اور empathy میں ایک فرق maintain کیا جا سکے یا sentimentality میں فرق maintain کیا جا سکے compassion آپ کیا کس چیز کو رہے ہیں اس کو exactly elaborate کرنے کے لیے آپ کے لیے conceptualization helpful ثابت ہوگی اور پھر اس کو measure کرنے میں بھی یہ آگے example سے جب میں سمجھاؤں گا تو یہ چیزیں آپ کو clear ہوتی جائیں گی اب جیسے ہم نے prejudice کی term discuss کی ایک construct کے طور پر ہم نے prejudice کی بات کی کہ if women earn less than men is that gender prejudice اب دیکھیں کہ اگر خواتین جو ہیں وہ ان کو تنخواہ ملتی ہے ان کی salary جو ہے مردوں کی نسبت کم ہے تو کیا اس کو gender prejudice کہا جا سکتا ہے prejudice ایک term ہے لیکن اس کے ساتھ ایک scenario attach کرنے سے وہ بالکل different meaning دے رہی ہے conceptualization جو ہے وہ آپ کو اس کا exact meaning define کرنے میں help کرتی ہے اور جو concept ہوتا ہے آپ کا اس کا scope آپ کو بتاتی ہے کہ یہ کہاں کہاں implement ہو سکتا ہے let's suppose اس کو gender کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے gender discrimination کا نام بھی دے سکتے ہیں تو prejudice اور discrimination دو الگ الگ concepts اور constructs ہیں لیکن وہ آپ کی اگر definition clear نہیں ہوگی تو ایک جیسا meaning دے رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے results impact ہوں گے research کے prejudice کی ہی example کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اب یہاں پر ایک اور چیز آگئی ہے are religious beliefs about non-believers going to hell an example of religious prejudice پہلے gender prejudice تھا اب آپ نے دیکھا کہ ایک scenario اس کے ساتھ آپ نے different attach کیا تو اس کا سارا meaning وہ ساری چیزیں ہی change ہوگی نہیں تو اب اگر prejudice کو ہم conceptualize کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتا لگ جائے گا کہ کون سے actions یا beliefs اس definition کی مد میں آتے ہیں اسی وجہ سے researchers کو یہ define کرنا ہوتا ہے کہ یہ prejudice وہ کیا کس چیز کو رہا ہے کون سے beliefs ہیں speech ہے یا behaviors ہیں جو اس کی یہ prejudice کے زمرے میں آتے ہیں کیا یہ تینوں چیزیں ملکے prejudice بناتی ہیں یا اس سے ہڑکے بھی prejudice کو define کیا جا سکتا ہے تو یہ exact اگر آپ اس کی measurement کریں گے اس کی conceptualization اس کی کر لیں گے تو اس سے measurement easy ہو جائے گی اس کی مختلف dimensions آپ کے سامنے آجیں گے اور پھر ان dimensions کے اوپر آپ questions پوچھ سکیں گے items بنا سکیں گے اب conceptualization کے کچھ challenges ہوتے ہیں بہت سارے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بہت سارے یہ جو social constructs ہیں یہ vague ہوتے ہیں mentally created ہوتے ہیں یہ کوئی objective reality نہیں ہوتی ایسی جسے آپ سامنے tangible اس کی characteristics نہیں ہوتی جیسے کوئی job satisfaction کی بات کر رہا ہے تو اب job satisfaction ایک بندے کے نزدیک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی salary بہت اچھی ہے تو وہ اپنی job سے satisfied ہے دوسری جانب یہ ہو سکتی ہے کہ workplace کا environment بہت اچھا تیسری طرف یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی job کی timing اور اس کے colleagues کا behavior بہت اچھا تو یہ مختلف طرح کی definitions مل کے بنا رہی ہیں اس concept کو define کر رہی ہیں کسی کے نزدیک کچھ ہے کسی کے نزدیک کچھ ہے لیکن چونکہ job satisfaction پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ job satisfaction کی پانچ سات آٹھ دس ملتی جلتی definitions آپ کو نظر آ جائیں گی مثال کے طور پر اب اگر prejudice کی بات کریں تو بہت ساری ایسے societies ہوں گی جہاں پہ prejudice کو بالکلی misinterpret کیا جاتا ہوگا آپ کی definition کے برعکس وہ کسی اور چیز کو prejudice کہتے ہوں گے تو یہ جو conceptualization ہے اس میں term use ہوتی ہے ریفیکیشن کی کہ آپ اپنے mental construct کو جیسے job satisfaction یا prejudice یا compassion کوئی بھی چیز ہے اسے آپ اس طرح سے treat کریں جیسے وہ real world کوئی object ہے کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کس بیس پہ define کریں گے اس کی کچھ dimensions آپ بنائیں گے دیکھیں جی prejudice کی اگر ہم بات کریں تو ہم تین چار پانچ اس کی dimensions بنا لیں گے اور وہ dimensions جو ہوں گی وہ سب کے لیے ایک جیسی سب کو پتا ہوگا کہ prejudice کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی meaning ہے یہ بھی meaning ہے ایک یہ meaning ہے ایک یہ meaning ہے اور ایک یہ meaning ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ایک درہ سے جو آپ اسے quantify بھی کر سکیں گے وہ visible بھی ہوگا اور same grounds پہ سب لوگ اس کو understand کر رہے ہوں گے اچھا جی ریفیکشن ان social constructs کے حوالے سے یہ میں نے پہلے بھی بات کیا کہ ریفیکشن is the process of treating abstract concepts as if they are real مطلب کچھ ایسے جیسے یہ prejudice ہے یا باقی جو میں نے examples دی ہیں ان کو آپ اس طرح سے deal کریں جیسے وہ real concepts ہیں اور tangible concepts ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں بقاعدہ طور پر مطلب اگر prejudice کی بات کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ prejudice ویسے تو نہیں some societies میں وہ exist نہیں کرتا کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے لیکن آپ اسے اس طرح treat کریں جیسے وہ ایک measurable concept ہے اب یہ جو concepts ہوتے ہیں یہ unidimensional بھی ہوتے ہیں اور multidimensional بھی ہوتے ہیں جب میں dimension کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فردر اس کی آگے کچھ characteristics ہوتی ہیں وہ unidimensional بھی ہو سکتا ہے multidimensional بھی کیسے اگر ایک ہوگی تو آپ اسے unidimensional کا نام دیں گے اگر ایک سے زیادہ ہوگی تو وہ multidimensional کا نام آپ اسے دیں گے تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے جب بھی quantify آپ نے کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک variable ہے اسے آپ ایک ہی اس کی characteristic کی بنیاد پر اگر define کر رہے ہو تو وہ single aspect ہے اس کا اور وہ unidimensional concept یا construct ہے اسی طرح سے اگر multidimensional ہوگا تو اس کی بہت ساری جیسے job satisfaction ہے تو job satisfaction ایک multidimensional concept ہے اور اس کی مختلف چیزیں ہی اسے define کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ job satisfaction ہے جیسے میں نے پہلے example دی کہ workplace environment بھی matter کرتا ہے salary بھی matter کرتی ہے job کی nature بھی matter کرتی ہے employer کا behavior بھی matter کرتا تو multidimensional آ جاتی ہیں one dimension لیکن social science میں آپ کو ایسے بے شمار constructs ملیں گے جو multidimensional ہوتے ہیں اور normally ان کو trade unidimensional کے طور پر کیا جاتا ہے جیسے self esteem ہے تو self esteem آپ کے خیال میں self esteem کی کوئی ایک dimension ہے کہ بندہ اپنی self respect کو لے کر بہت زیادہ touchy ہے یا اس خودداری اس کے اندر ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ research اس کے اوپر conduct کرنے لگتے ہیں تو پھر پان سے دس آئیٹم آپ اس self esteem کے اوپر صرف بنا سکتے ہیں کیونکہ حقیقت میں یہ multidimensional concept ہے اگر اس کو define کرنے لگیں تو پھر ہمیں نظر آئے گا کتنی ساری dimensions ہیں جو مل کر self esteem کو انسان کے behavior کی 3 dimensions جو مل کے self esteem بنا رہی ہوتی ہیں پورے کا construct بنا رہی ہوتی ہے اب multidimensional میں دو dimensions کا ذکر ہے کہ academic aptitude جو ہے اس کی دو dimensions ہیں mathematical and verbal abilities mathematical abilities کا مطلب ہے math میں mathematical skills student کے اگر اچھے ہیں اور verbal کا مطلب یہ ہے کہ communication writing skills وغیرہ اگر اچھے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس aptitude define کر رہی ہے اب اگر آپ academic aptitude کو میر کرنا ہے تو آپ کو ظاہرہ اس کی dimensions کا اگر clear ہوگا آپ کے ذہن میں تب بھی آپ اس کے لیے exact instrument بنا سکیں گے یا use کر سکیں گے جیسے اگر اپنے academic aptitude کو میر کر نا ہے تو ہماری اس understanding کی بیس پر academic aptitude کی دو dimensions ہیں آپ کو دو مختلف طرح کے test conduct کرنا ہوں گے ایک mathematical expressions کو judge کرنے کا دوسرا verbal ability کو evaluate کرنے کا تو آپ جب ان دو test کو combine کریں گے تو آپ کو overall aptitude کا پتہ چلے گا اس ہی وجہ دائمینش جو اگر ایک concept جو ہے آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتا آپ کے results کے اوپر impact آ سکتا ہے let's suppose multi dimensional concept آپ study کر رہے ہو اور اس سے leave ایک چیز سے یہ مہیر ہو جائے گا تو آپ نے کسی بھی variable کو construct کو concept کو میئر کرنا تو اس کی میئرمنٹ سے پہلے آپ کو conceptualize کرنا ہے جس کی بیس پر آپ اپنا جو instrument ہے data collection instrument وہ بنا سکتے ہو ایک example بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ research on empathy versus compassion اب ہمیں define کرنا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں differentiate کرنا اگر ہم انہیں measure کرنا چاہتے ہے اگر آپ دونوں کو ایک ہی سمجھ تے رہو گے empathy کی کچھ اور dimension ہوں گی compassion کسی اور چیز کا نام ہوگا لیکن ملتے جلتے اور ان کی conceptualization نہ ہونے کی وجہ سے آپ پورے instrument آپ وہ data collect دے گا جو آپ کو ٹھیک result نہیں دے سکے گا تو امید ہے conceptualization آپ کو کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی conceptualization کا جو کچھ preliminary steps ہوتے ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سب سے measurement کے لیے آپ کو اسے اچھی طرح سے define کر نا ہے اپنے اس concept کو یہی conceptualization ہے جو آپ اس stage پر کریں کہ ایک ہی جو آپ کے پاس term ہے ایک ویریابل ہے construct ہے یا concept ہے اس کو اچھی طرح سے اس کی مختلف dimensions کو identify کریں انہیں لکھ لیں note down کریں کہ کرنے کا جس سے آپ کی research کی accuracy اور reliability insure ہوتی ہے ہمیشہ کوئی بھی جو research ہے اچھی کوئی research ہوگی تو اس میں conceptualization کو ایک بنیادی اہمیت دی گئی ہوگی کیونکہ جب conceptualize کرے گا researcher اپنے concept کو یا variable کو اس کی dimensions اس کے اوپر clear ہو جائیں گی اسے job satisfaction یا prejudice یا compassion کوئی جو بھی اس نے social concept یا construct اٹھائے اس کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کی یہ dimensions ہیں میں نے ان dimensions کے اوپر ان behaviors کے اوپر questions بنانے ہیں یہ کام میں نے کرنا ہے ہر چیزوں سے خود clear ہوگی لیکن اگر measurement کا process اس کا ٹھیک نہیں ہوگا جو findings ہوں گی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گی unreliable ہوں گی اگر اس ویڈیو میں کسی کسی confusion آپ کو نظر آتی ہے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا تو comment section میں پوچھنا مت پوچھنا پوچھنا پوچھنا